لائک کریں سبس لائک کیجئے میلائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو آئیے بات آگے نہ نکلیں آئیے کریمہ کی طرف چلتے ہیں اللہ نے مومنوں کو نکاح کا حکم دیا فرمایا فن کے خوما طاغ بلکب من النصاب مسنا و سلاسا و روبع فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدًا اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے تمہیں پسند آئیں نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے تمہارے من کو بھائے ان سے نکاح کرو تو چونکہ مطلقا نکاح کا حکم آیا کہ نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئیں تو کیا ساری دنیا پسند آئیں تو ساری دنیا سے نکاح کرلیں تو قید لگائی ہے فرمایا کتنی پسند آئے تو کتنے نکاح کریں فرمایا مسنا و سلاسا و روبع دو دو تین تین چار چار فِرْقَا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدًا اور اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرو اگر اس آئے کریمہ کا مفہوم لوگ سمجھ لیتے تو شاید ٹی وی پر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف بھوکتے نظر نہ آتے یہ بات ہے کہ دیکھو اسلام کیا بات کرتا ہے اسلام تو اعتدال اور عدل کی بات کرتا ہے اور پابن کرتا ہے ایک کے لیے ہمارے علماء تفسیر میں فرماتے ہیں یہ مسنا سلاسہ وروبہ اباحت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے مباہ ہے اور فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدًا یہ وجود کے لیے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو واجب ہے کہ ایک ہی پر اقتفا کرو اس سے بڑھ کر خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر کہ خوبصورت قانون اور کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دو ایک سے زائد کو مباہ قرار دیا اور انصاف نہ کرنے کی صورت میں واجب کر دیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اقتفا کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سے پتا چلا کہ اگر ایک سے زائد ہو تو انصاف ضروری انصاف نہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ ایک پر اقتفا ضروری اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح لوگ کبھی کسی وجہ سے کرتے ہیں کبھی کسی وجہ سے کرتے ہیں نکاح کرنے کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ چار صورتیں ہیں عام طور پر جس کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں جب کبھی لوگ نکاح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ انسان جب نکاح کرنے نکلتا ہے تو مال دیکھتا ہے کہ دامات مالدار ہے کی نہیں یا بہو کے گھر والے مالدار ہے کی نہیں رشتہ طے کرتے وقت تو مال دیکھا جاتا ہے اس کا نقصان بیان کیا گیا اگر جو صرف مال دیکھ کر نکاح کرے صرف مال دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت مسلط کر دیتا ہے یعنی جنہوں نے صرف مال دیکھا اور مال کی بنیاد پر جنہوں نے نکاح کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہیں نہ کہیں ہم سے فراموش ہو رہا ہے کہ جب ہم رشتہ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو بیٹی وہاں دیں گے جو مالدار گھرانا ہے اور وہاں وہاں سے لائیں گے جو مالدار گھرانا ہے یعنی لالچ لالچ اور لالچ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کر کے دے دیں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ آپ بیٹی جہاں دے رہے ہیں تو وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے کم سے کم کھانا پانی دے سکے اچھا لباس دے سکے اچھے مکان میں رکھ سکے یہ تو ہونا ہی چاہیے اور جو نان و نفقہ نہ دے سکے اس کے لیے نکاح بھی جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازم قرار نہیں دیا ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کو منع کیا گیا ہے جو نان و نفقہ نہیں دے سکتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر تو مال کی وجہ سے جو نکاح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر غربت مسلک کر دیتا ہے لیکن یہاں حال تو یہ ہے کہ داماد کا سٹے کا کاروبار ہو چلے گا سود کا کاروبار ہو چلے گا رشوت سے کماتا ہو چلے گا لوگوں پر ظلم کر کے کماتا ہو چلے گا حرام لکمہ کھاتا ہو چلے گا لیکن غربت نہیں چلے گی مال 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 کی محبت نے تباہ کر دیا قرآن کہتا ہے کہ حلاق کر دیا تم کو مال کی زیادہ تلبی نے یہاں تک کہ تم قبر کے موہ تک پہنچ گئے یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف مال دیکھ کر کے نکاح نہ کرو اگر مالدار گھر سے بہول آوگے تو وہ اٹھا کر دے کیا دیں گے اور کون دیتا ہے اپنی ساری جائدات اٹھا کر کے اچھی طرح یاد رکھو انسان دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق کا طاقت لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے والوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال کا ایک دروازہ خود کھولتا ہے اللہ اس پر سوال کے سو دروازے کھول دیتا ہے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ شادی کریں گے مالدار کھنا صرف مال دیکھ کر پہلی نہ ہو سکت تو یہ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مال دیکھ کر نکاح کرے غربت مسلط ہو جائے اور پھر مال کبھی کسی کی پاس کبھی کسی کی پاس کبھی کسی کی پاس مال تو سائے کی طرح ہے صبح کسی کے آنگن میں دوپیر کسی کے آنگن میں شام کسی کے آنگن میں اس لئے صرف مال دیکھ کر نکاح مت کیا کرو پھر کیا دیکھیں آگے تفصیل ہاتی ہے مال کو اہمیت مت دو بلکہ دینداری کو اہمیت دو کردار کو اہمیت دو کیریکٹر کو اہمیت دو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح ایسے شخص اور ایسی حسنی کے ساتھ کیا تھا جس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت تو سیدہ کا رشتہ طے کر رہے تھے فرمایا تھا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے حضور نے کہا میرے خاندان میں جو سب سے بہترین تھا میں نے اس کا انتخاب تیرے لئے کیا ہے تو پتہ چلا کہ دینداری کو اہمیت ہونی چاہیے اس لئے یاد رکھنا مالدار شخص مالدار بیٹا پیدا کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے مالدار ماں مالدار بیٹا پیدا کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن دیندار ماں باپ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں گوز پاک کتنے نیک تھے میں کہتا ہوں عام ولی کی پیدائش کے لئے باپ صالح ہو اور ماں خیر ہو لیکن ولیو الولیاء کی پیدائش کے لئے پھر صالح باپ نہیں چاہیے بلکہ ابو صالح چاہیے اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر چاہیے جب ابو صالح باپ ہو اور ام الخیر ماں ہو تو پھر گوش الادم دستگیر جیسا بیٹر دنیا میں آتا اور اہل سنت کا امام پھر ان کی شان یوں گنگل آتا کہ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی حطمہ آتے نارے پتی نارے نسانت شان غوث آزم مالدار ماں باپ مالدار اولاد پیدا نہیں کر سکتے یہ ضروری نہیں ہے لیکن دیندار ماں باپ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں دیکھ لیں آپ بہت سارے مالداروں کی اولاد ایسی ہے جو آج لوگوں کی یہاں نوکریاں کر رہی ہیں اور بہت سارے تھے تھیلہ گاڑی چلانے والے کی اولاد ایسی ہے جو محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو پتا چلا مالداری ویراست میں نہیں ملتی یہ مالداری جو ہے اللہ کی عطا سے ملتی ہے تقدیر میں لکھی ہوتی ہے تو ملتی ہے ورنہ اللہ ہو اکبر وہ مغل وہ مغل اسی ہندوستان میں جنہوں نے جو ہے وہ تیمور کے دور سے بہادر شاہ زفر کے دور تک حکومت کی مغلوں کا آگاست تیمور کے دور سے ہوتا ہے اور اختتام بہادر شاہ زفر کے دور پہ ہوتا ہے آج مغل بے شمار ہندوستان میں موجود ہے کوئی چائے کا ٹھیلہ لگاتا ہے مغلوں میں آج بھی کوئی چائے کا ٹھیلہ لگاتا ہے کوئی بھیق مانگ رہا ہے کوئی بھیق مانگ رہا ہے کوئی ہوتل میں کام کر رہا ہے کیا کبھی کسی نے سوچا بھی تھا کہ وہ اکبر اعظم جس کو اکبر دگرین کہتے ہیں کسی نے سوچا بھی تھا وہ شائے جہاں جسے تاج محل کا بانی کہتے ہیں کسی نے سوچا بھی تھا اورنگزیب کی اولاد بادو شہ زفر کی اولاد اندبرِ عاظم کی اولاد ہمائیوں کی اولاد تیمور کی اولاد خوطنوں پر بھی کام کرتی نظر آئے گی لیکن یہ قدرت کی شان ہے قدرت کبھی فقیروں کے ہاتھ میں ہاتھ سے کٹورا لے کر انہیں تخت و تاج عطا کرتی ہے اور تاجداروں کا تاج شیل کر کے ان کی ہاتھوں میں بھیگ کے کٹورے عطا کرتی ہے یہ اللہ کی شان ہے حضورِ تاج الشریعہ نے فرمایا کہ زمین پہ ہوا میں اڑنے والے ہوا میں اڑنے والے یوں نائی طرحیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں اور زمین پہ ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں اس کائنات میں لوگوں نے زمین کو آسمان بنتے دیکھا اور آسمان کو زمین بنتے دیکھا یہاں بات آئی تو ہندوستان کا ایک تاریخی واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی تاریخ سے کہا جاتا ہے بہادر شاہ زفر کی زندگی میں لکھائے یہ مظلوم بادشاہ آخری بادشاہ تھا مغل خاندان کا اس کی زندگی میں آتا ہے بہادر شاہ زفر کی کہ جب یہ دسترخان لگواتے تھے تاج محل میں صرف ناشتے کا تو دو سو ڈشیں لگا کرتی تھی موریخ نے کہا تک انصاف کے یہ وہ جانے لیکن تاریخ میں موجود ہے دو سو ڈشوں سے ناشتہ ہوتا تھا بہادر شاہ زفر کے یہاں اور دسترخان پر بڑے بڑے عمرہ اور وزرہ ہوتے تھے لیکن جب بہادر شاہ زفر اپنی زندگی کا آخری مقدمہ انگریزوں کی کچیری میں لڑ رہے تھے تو اس وقت بہادر شاہ زفر کے سر پہ مہلی کچیلی ٹوپی تھی اور ان کو گھو جو ہے وہ بیل گاڑی میں بٹھا کر لایا گیا تھا مہلا سا کرتا تھا لیکن وہ دانشمند بادشاہ جو بہترین شاعر بھی تھے اور شاعر ایسا ویسا شاعر نہیں اپنے وقت کا عدیب علامہ فضلیخ خیر آبادی کے ساتھ بیٹھ کر کے گزلوں کا تبادلہ کرنے والا شاعر غالب سے کے ساتھ بیٹھ کر کے عدب کا موازنہ کرنے والا شاعر بادو شاہ زفر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بادشاہ انہیں کے ساتھ وہ بہترین عدیب بھی ہیں اپنے دور کے ان کی فارسی گزلیں اٹھا کر کے پڑھنے ان کا اردو کا دیوان پڑھنے ابھی وہ پرانی اردو تھی لیکن اس اردو کو بھی پڑھو تو ہا جیسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کسی نے لکھی ہو یہ کل ہی کی بات ہو تو بہادر شاہ زفر جیسا دانشمند بادشاہ میلی کچیلی ٹوپی اور میلہ کرتہ پہن کر بیل گاری پر آتا ہے کچیری میں کھڑا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے ہاتھ اشارے کچھ کرتے ہیں مورک سے پوچھا گیا تھا وقت کہ مورک سے کہ آخر بہادر شاہ زفر زبان سے کچھ کہہ رہے تھے ہاتھ سے اشارے کچھ ہو رہے تھے اشارے اور زبان میں فرق کیوں تھا تو مورک لکھتا ہے اس لئے کہ بادشاہ کئی دن کا بھوکا تھا بھوک کی وجہ سے اس کی زبان کچھ بول رہی تھی اور ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے دو سو ڈشوں کا ناشتہ کرنے والا بادشاہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کو ترز گیا مورک نے یہاں تک لکھا ایک دن اس نے انگریزوں کی جیل میں یہ کہا کہ مجھے ناشتے کی صبح صبح عادت ہے اور میں عالی قسم کا ناشتہ کرتا مجھے ناشتہ چاہئے انگریزوں نے کہا تھا انتظار کرو اور ایک تشت لایا گیا ریشمی کپڑے سے ڈھاک کر کے لو بادر شاہ تمہارا ناشتہ تیار ہے جب اس نے کپڑا ہٹایا تشت سے تو اس کے دو بیٹوں کا کٹا ہوا سر تشتے میں رکھا ہوا تھا اور کہا کہ لو اس سے ناشتہ کر لو یہ دن بھی مالداروں نے پھکے مالداروں نے یہ صرف دولت دیکھ کر کہ ہم بیٹیاں دے رہے دولت تو نچنیوں کو بھی ملتی ہے آج فلمی دنیا کے اشتار کوئی کم مالدار لوگ تھوڑی ہے اگر ہم نے دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تو شرافت کا احترام کون کرے گا اسی لیے مالداروں کی گناہ آلود بیٹیاں بھی شادی شدہ ہو رہی ہے اور گریبوں کی شریف بیٹیاں بھی گھروں میں سسکیاں لے رہی ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں میار اب شرافت نہ رہا میار دولت ہو گیا ہے نکلو اس دقیانوسیت سے دولت سب کچھ نہیں ہے اور دولت تو سسرال سے نہیں ملتی اور نہ دولت ماباپ سے ملتی ہے دولت تو تقدیر کی بنیاد بھی اگر قدرت چاہے تو ایک مزدور کو بلک کا بادشاہ بنا دیتی ہے اگر قدرت چاہے تو شمس الدین التمش جیسا غلام یہ شمس الدین کون تھا دلی کا بادشاہ اکند بھارت کا بادشاہ شمس الدین التمش جس کی مدد طلب کرنے کے لیے بغتاد کے خلافت میں ارضیاں پیش کی وہ شمس الدین التمش کون تھا غلام تھا بغداد میں اپنی جوانی میں غلامی کرتا تھا لیکن قدرت نے غلامی سے نجات دے کر اس کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ بننے کی بات آئی تو مجھے بہت اچھی بات میں یاد آئی وہ بادشاہ بنا کیسے شمس الدین التمش یہ بھی خاص بات ہے آتھ کا لوگ عدب سے آری ہے یاد رکھنا رات رات بھر کی سیکڑوں سال کی نفلی عبادتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں ولیوں کا عدب پہنچاتا ہے جہاں بڑوں کا عدب پہنچاتا ہے جہاں بڑوں کی تعلیم پہنچاتی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خاجہ کجبدین بختیار کاکی اور حضرت شیخ الشیوک شیخ شہاب الدین عمر سہروندی یہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور پھر شمسدین الطمت جوان لڑکا تھا اس کے مالک نے اس سے کہا چل دی جا کر کے کام نپتاؤ حتیٰ کہ گھوڑا لے کر کے جاؤ وہ گھوڑا لے کر کے چلا دونوں بزرگوں کو درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا اور بیٹھے دیکھ کر کے اس نے سوچا میرے مالک نے کہا ہے کہ جا کر جلدی سے واپس آنا میں جلدی سے گزر تو جاؤں گا مگر اللہ کی دو برگزیدہ بندے اوٹے پہ بیٹھے ہیں میں سواری سے گزر کیسے جاؤں اس نے سوچا ڈاٹ پڑے گی ڈاٹ کھا لیں گے لیکن ولیوں کی اللہ والوں کی بے عدبی نہیں کریں گے وہ گھوڑے سے نیچے اترا گھوڑے کی لگام پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے اللہ والوں کے قریب سے سلام کرتے گزر گیا تو خاجہ قدب الدین بختیار کاکی نے کہا دیکھو دیکھو شہاب الدین دلی کا بادشاہ جا رہا ہے تو کسی نے سمجھا حضرت کو غلط فہمی ہو گئی تو کسی نے کہا حضرت وہ دلی کا بادشاہ نہیں ہے وہ فلا امیر کا غلام ہے فرمایا فقیروں کا جو احترام کریں فقیروں کے مو سے جو نکل جاتا ہے جو نکل جاتا ہے دنیا نے دیکھا کہ جو آج غلام تھا وہ کل کا بادشاہ بن گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت قادری دونہ سبحان اللہ اس لیے یاد رکھو دولت کی بنیاد پر بیٹیوں کے رشتوں کا سودھا نہ اور رشتے کرنے نکلو رشتے بیچنے مت نکلو مت بیچو رشتے جو رشتے شرافت کی بنیاد پہ ہوتے وہ رشتے کیے جاتے ہیں جو رشتے دولت کی بنیاد پہ ہوتے وہ رشتے بیچے جاتے ہیں قدرت کی امانت ہے تمہاری اولاد رشتے بیچو مت ورنہ کبھی وفا نہ پاؤ گے رشتے کرو تو دولت کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہوتے نیکی اور پرہزگاری اور شرافت کی بنیاد پہ رشتے ہوتے کمنٹ شیئے جاتے ہیں